تپو ون سے خبر ہے سرنگ کے باہر لوگوں نے ہنگامہ کیا ہے جیہاں ریسکیو آپریشن میں دیری کو لے کر لوگوں میں زبردست گصہ پولیس نے کئی لوگوں کو حراست میں لیا ہے ریسکیو آپریشن میں دیری کو لے کر لوگوں میں زبردست گصہ ہنگامہ ہوا ہے تپو ون ٹنل کے باہر یہ دیکھیں آپ تصویریں پولیس نے کئی لوگوں کو حراست میں لے لیا ہے تصویریں دیکھ لیشیں آپ کیسے لوگوں کو پولیس نے حراست میں لیا یہ لوگ ہنگامہ کر رہے تھے ان کے اندر گصہ ہے ریسکیو آپریشن میں جو دیری اور ہی اس کو لے کر آجید سنگھ راٹھی ہمارے بیولو چیپ فون لائن پر ہے آجید کیا ہوا ہے وہاں پر راجین دیکھیں صدیہ یہاں آسانے لوگ ہنگامہ کر رہے ہیں ان کے پریوار کے ان کے مطر ان کے بہت سارے رسدار مسنگ ہیں قریب آسانے لوگ جس میں بھی میں ان کے سنکھا بتا رہا ہوں کہ 55 سے 57 کی بھی سنکھا ہے اور وہ لوگ ابھی تک گم ہیں ریسکیو آپریشن ڈھیلا چلا ہے لوگ سانے لوگوں میں ناراض کی ہے اور انہوں نے آج انٹی پیسی مرداباد راجین سرکار مرداباد تمام طرح کی نارے لگائے اور یہاں پر صبح سے تین بار ادھکاریوں کا گہرہ ہو چکا ہے ڈشٹک اڈمیسٹریشن کا یہاں کوئی پرطیمی دی اس وقت نہیں رہتا اور یہاں پر بہت ہی گستہ لوگوں میں آ گیا ہے اور وہ اتنے اکروسیت ہیں کہ وہ لگاتار اس پاس کو دعای دے رہے ہیں کہ جب کہدارنات میں بڑی مچینیں ہیلکوپٹر سے آ سکتی ہیں تو پھر یہاں پر دریل کرنے والی بڑی مچین کیوں نہیں لائے جاتی ریسکیو آپریشن میں تیجی کیوں نہیں لائے جاری جے ابھی فیلال کیا ہیستیتی ہے ابھی دیکھیں راجین جو دریل مچین جو دریل اپنا دریل آپریشن چلنا آتا دریل تو پوری ہوگی لیکن دو بیٹ نیچے کی ٹور جانے کے بعد وہ آپریشن ادھر میں لٹک گیا اب نئی اور بڑی مچین جو ہیوی مچین ہے اور دریل کرنے کے لیے ان کو مگایا ہے اب رات راتری تک ہی پتا چلے گا کہ وہ بھی کتنی کامیاب ہوتی ہے ایک مشن ڈریل آج جو پورا ہونے والا تھا وہ پورا ہونے کے بعد بھی ادھورہ رہ گیا بہت دھنیباد آپ کا انجانکاریوں کے لیے اجیت آپ نے جو بتایا وہ بہت اہم مشن ڈریل جو پورا ہونے والا تھا وہ ادھورہ رہ گیا ہے اور لوگوں نے انگامہ کیا ہے اس پورے دن انٹی پی سی اور راجی سرکار کے خلاف انہوں نے نعرے لگائیں اور ان کے اندر گصہ اس بات کو لے کر کہ جو کام بہت تیزی سے ہو سکتا تھا اس میں ڈھلائی برتی جا رہی ہے اور اس کی آپریشن بہت دھیرے دھیرے چل رہا ہے آج در تفون میں بنی انٹی پی سی کے سرنگ کے بھیتر فسے لوگوں کو نکالنے کے لیے سرچ آپریشن میں اب اور تیزی آ گئی ہے سرنگ میں ڈریل کا کام جاری ہے اور اس سے سرنگ کے اندر فسے لوگوں تک پہنچا جا سکے رویوار کو آئی آپدا کے دوران ٹینل میں بھاری ماترہ میں ملبہ بھر گیا تھا اور ایسے میں کئی مزدور سرنگ کے اندر ہی فسے ہوئے ان کی سنکھیا 49 کے قریب بتائی جا رہی ہے اے بی پی گنگا آپ کو لگاتار سرنگ پر چل رہے رسکی آپریشن کی تصویریں دکھا رہا ہے اور اس بیچ انٹی پی سی کے ادھکاری ٹیکنیکل ٹیم کے ساتھ مہکے پر پہنچے اور انہوں نے حالات کا جائزہ لیا مہکے پر سبھی لوگ وہ چاہے انڈی آر ایف ہیں آئی ٹی بی پی ہیں ایس ڈی آر ایف ہے سٹیٹ پولیس ہے ایڈمیسٹیشن ہے آرمی ہے ہمارے لوگ ہیں وہ دن رات سبھی لوگ اس بچاؤکاریاں میں لگے ہوئے ہیں سب سے بڑی پریورٹی ہماری ریسکیو اوپریشن وہ جتنا جلدی ہو سکے ہم جہاں تک پہنچ پائیں اس کی کوشش جاری ہے اور جن لوگ پریجن سرنگ کے بھیتر فسے ہوئے ہیں اب ان کا گصہ بڑھتا جا رہا ہے لوگوں نے انٹی پی سی کے ادھکاریوں کا گھراؤ کر کے ناراضگی زائے لیا آپ یہ میرے دائیں طرف دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کا یہاں پر یہ ایک مہاول چلا ہے انٹی پی سی کے یہ جنرل منیجر ہیں وہ جوالکانت بھٹا جا رہی ہے ان کا گھراؤ یہاں لوگوں نے کر رکھا ہے سی آئی اے سف کی ٹیم چاروں طرف کھڑی ہے سرکشا کے مدینے جر لیکن ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ میسنگ ہیں وہ ہم نہیں مل رہے ہیں اور جو بہت تیزی کے ساتھ جس طرح سے کام چلنا چاہیے اس طرح سے کام بھی نہیں چلنا ہے تو یہ ویروض جو ہے یہ ویروض آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہے ان کے لوگ میس ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ سینکڑوں کی سینکھیاں میں لوگ میسنگ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ان کا گھیراؤ یہاں پر کیا جا رہا ہے اور یہاں خاص بات یہ ہے کہ پرساسن جلا پرساسن کا کوئی بھی عدی کاری یہاں پر موجود نہیں ہے یہاں سے کچھ ہی دوری پر اندر کی طرف لوگ بیٹھے ہیں اور یہ یہاں بلکل ایک جھگڑا ہونے کی ایک تنام پیدا ہونے کی اسیتی بن گئی ہے اور یہاں پر اگر پرساسن نے اس تک سیب نہیں کیا تو یہ پریشتتیاں اور بھی بگڑ سکتی ہیں اپنے سائیو کی کیمرمن پر موجود ماجبی کے ساتھ ای بی بی گنگا کے لیے اجیت سنگھ راٹی آپ یہ میرے دائیں آپدہ پرابہویت لوگوں کے لیے کچھ لوگ راشن باٹ رہے ہیں تاکہ آپدہ کی اس گھڑی میں کچھ سہیوگ ہو سکتے حالانکہ راج سامگری کا کام سرکار کی طرف سے بھی جاری ادھر پورو کیابرین بندری راج اندر بنداری نے آپدہ کو لے کر پاور پروجیکٹ کمپنیوں پر سوال کھڑی تھی جو انٹی پی سی ہے اور جو ریسی گنگا ہے ان کے جو زمیدار اوپیسر وہ کہاں ہیں جن کی وجہ سے اس آبدہ میں اتنا ہم لوگوں کو نگت ہو رہی ہے اگر ریسی گنگا چھے چھاڑ نہیں کرتا ریسی گنگا یہ پروجیکٹ نہیں بناتا اگر ندی کو روک کر کے ٹرنلوں میں نہیں ڈالتے پریابران سے پرکرتی سے چھے چھاڑ نہیں کرتے تو آج یہ آبدہ نہیں آنی والی تھی بلکل اٹھنے چاہے سوال اٹھنے چاہے کیوں نہیں اٹھنے چاہے سوال سوال اس لئے اٹھنے چاہے تم نے ساری ندیوں کو ٹرنلوں میں ڈال دیا ہے سارے پہاڑی ہلا دیا تم نے تو بتائے نا انٹی پی سی اور اے بی پی گنگا نے کل آپ کو سب سے پہلے دکھایا تھا کہ رینڈی گاؤں سے اوپر ایک جھیل بن رہی ہے اے بی پی گنگا کی خبر کا سرکار نے سنجھان لی آئے اور ویڈیانکوں کی ایک ٹیم کو سروے کے لیے بیجا جو شیمٹ میں خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے جیولوجیکل ایکسپرٹس کا دعویٰ ہے کہ رینڈی گاؤں کے اوپر کی پہاڑیوں پر ریشی گنگا ندی پوری طرح سے بلوک ہو گئی ہے اور وہاں پر ایک چھیل بن گئی ہے جو مہتپن بات میں ابھی کہنا چاہتا ہوں اور جو بہت سیریس بات ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ فلڈ فلڈ آیا تھا اس فلڈ نے یہاں پر ایک تیمپریری ڈیمنگ کی تھی اور اس تیمپریری ڈیمنگ کی وجہ سے جو یہ ریشی گنگا ہے جو مین سٹریم ہے وہ ریشی گنگا ابھی مجھے دکھ رہی ہے کہ وہ ریشی گنگا ابھی پوری طرح سے بلوک ہے اور اس میں یہاں سے میں کلیر دیکھ سکتا ہوں کہ یہاں سے آپ اگر اس کو جوم کریں گے تو آپ کو دکھے گا کہ یہاں سے ایک بلو کلر کی لیک دکھ رہی ہے بلو کلر کی لیک کا مطلب ہے کہ یہ پانی کافی دیر سے یہاں پہ پانڈنگ ہونا شروع ہو گیا ہوگا اور ابھی کیونکہ یہ کافی سٹیبل ہے تو کافی پیچھے تک سائد گیا ہوگا مجھے اس کے سائز کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں ہے کیونکہ یہاں سے یہ پوری طرح سے نہیں دیکھ پا رہا ہے لیکن یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ پوری طرح سے ابھی جو ریشی گنگا جو ہے چنتہ اس بات کو لے کر ہے کہ اگر یہ جھیل ٹوٹ گئی تو کیا ہوگا کہیں یہ آنے والے دنوں میں کسی بڑی آفت کا سنکیت تو نہیں ہے سرکار حرکت میں آگئی ہے اور اس جگہ پر سروے کے لیے بیگیانکو کی ایک ٹیم کو بھیجا گیا ہے یہ ٹیم اس علاقے پر اسٹڈی کرے گی جھیل بننے کے بعد سامنے آنے کے بعد اب لوگوں کے ذہن میں ایک اور دہشت دھر کر گئی در ہے کہ کہیں سیلاب پھر سے بربادی کا کارن نہ بن جائے حالانکہ سی ایم کا کہنا ہے کہ کسی کو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ابھی ہم کو اس کی جانکاری ہے اور اس پر پوری طرح ہمارے سیٹیلائٹ کے مادیم سے اسے نگاہ رکھے ہوئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جو جھیل کی ستیتی ہے ساؤدھان دہینے کی ضرورت ہے گھبرانے کی سابر کو دکھایا تھا جس پر سنگیان لے کر سرکار نے ریکیانکوں کی ٹیم کو سروے کے لیے پھیجا تو وہی سینٹرل وارٹر کمیشن نے اپنے اوفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک ٹویٹ کیا جس پہ وہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پر کس طرح جھیل بن رہی ہے جس کے ساتھ ہی ہلیکاپٹر سے اس علاقے کا نیرکشن بھی کیا گیا ساتھ فروری کو رنی گاؤں کے اوپر پہاڑیوں سے پانی کے ساتھ ملبہ بہ کر آیا تھا اسی ملبے نے جوشی مٹ شیدر میں تباہی مچائی تھی دو بڑے پاور پروجیکٹ تباہ ہو گئے تو وہیں دو سو سے زیادہ لوگ لا پتا ہیں اے بی بی گنگا کے لیے جوشی مٹ سے حجید سنگھ راچھی کی ریفوں تو رنی گاؤں کے پاس بنے پاور پروجیکٹ کے پہلے کی اور آپدہ کے بعد کی تصویر سامنے آگئی اس تصویر کے مادھیم سے سمجھا جا سکتا ہے کہ آپدہ کتنی بھیشن تھی اس آپدہ میں رشی گنگا پر بنا پاور پروجیکٹ تباہ ہو گیا ہے ساتھ رنی گاؤں کی طرف جانے والے پل بھی پانی میں بہ گیا اور اس تصویر کو دیکھ کر ساپ اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ اب اس جگہ کا نقشہ ہی بدل گیا ہے ادھر چمولی زلے میں آئی آپدہ میں راحت بچاؤں کے کاموں کو لے کر کانگریس سوال اٹھا رہی ہے کانگریس کا کہنا ہے کہ راحت اور بچاؤں میں آدھولک مشینوں کا استعمال ہو سکتا تھا بغیر ایسا ہوا نہیں دو طریقے کی بات ہے ایک بات تو ہے کہ جو آپدہ ہی ہے اس آپدہ سے جس طریقے سے مکمانتری جی گئے وہاں پر اور سینہ کے آئی ٹی بی بی کے ایس ڈی آر ایف کے جو لوگ لگے ہیں وہ گڑی نشٹہ کے ساتھ وہاں پر کام کر رہے ہیں اور دوسری بات ہے وہاں پر جو بیہستہ ہیں وہ بیہستہ ہیں نظارت ہے اور اس بیہستہ کو کرنے کا آدھائیت سرکار کا تھا لیکن سرکار کا اس ورہ کوئی دھیان نہیں گیا ہے اور دوسری پہنچے پورو کیابنیٹ مدری مہن سنگھ راوت گانواسی نے پہاڑوں میں بڑے باندھوں کو پرکرتے کے لیے آنے کا رکھتا ہے میں جو بڑے باندھوں کے کھلاف ہوں چھوٹے باندھ بنے چھوٹے بجل بنے تو اس کا لعب ہے پہنچے بڑے باندھوں کا بہت نقصان ہے اس میں پراورنیاں بھی نقصان ہے اور شاہ ساتھ میں جو انس کا میگریشن ہوتا ہے اس کا نقصان اس اپدہ سے صرف انسانی نہیں جانور بھی گم زدہ ہے سوشل میڈیا بر وارل ہو رہی ایک ویڈیو دیتھ کر آپ بھی یہی کہیں گے کہ یہ آپ دا واقعی بہت پر وہیں سیکڑوں پریواروں کو پربھاویت بھی کر دیا آبدا سے صرف انسان جانور بھی گم زدہ سوشل میڈیا پر نیڈی گاؤ کے پاس کچھ تصویریں وائرل ہو رہی جس میں ایک فیمیل ڈاگ گنسوم بیٹھی دکھ رہی لوگوں کا کہنا ہے کہ ساتھ فروری کے دن رشگنگا میں آئے سالاب میں اس فیمیل ڈاگ کے بچے بھی تب گئے تھی رشگنگا رشگنگا میں آئے سالاب میں آبدا کو لے کر بھی بات ہوئی ہے بڑی خبر راشمتری اتاکن بھاچپا سنگٹرین گھولے کر بات چیت ہوئی ہے بی جو پی کے راشمتری عدیقش سے آج پا مہا سچیب سوریش بھٹ دیرہ دو میں ون بیباگ کے مکھالے میں جنگلوں میں لگنے والی آگ کو لے کر منتھن ہوا اس کا رشالہ میں مکھے منتری ترویندر سنگھ راوت بھی موجود رہے حالانکہ ان دنوں جنگلوں میں آگ لگنے کی بہت سارے گھٹنائے ہوئے ہیں ابھی آگ میں جلسنے سے دو ون کرمیوں کی موت بھی ہوئی تھی اس دوران ون کرمیوں کے لیے ایک بڑی گھوشنا کی بھی بات ہوئی ہے پہلے جو ہمارے دو کرمچاری پرسوں یعنی دستاری کو برناغنی کو روکتے ہوئے بجھاتے ہوئے سہید ہوئے ان کو پہلے تو سردھانجلی ہے ہم نے بنوں کو بچانے کے لیے اپنا جیون کا اور ہم نے آج یہ نیڑے دیا کہ ابھی تک جو اس طرح سے ہمارے بن کرمی آگنی کی بھی چڑھ جاتے ہیں ان کا بھی تار دھائی لاکھ روپے ملتا تھا تو ہم نے ایک نیڑے دیا کہ ان کا ہم پندرہ لاکھ روپے ان کے آس سٹوں کو ہم اب دیں گے ایک نیڑے دیا ہے اور ایک بڑی خبر دلی سیاری اوٹراخن کے پریٹن مدری ستھوال مہاراج نے مولے کر گھٹکری سے ملاقات کی دلی میں کندری منتری گھٹکری سے ملاقات ہوئی ستپال مہاراج کی دشنل ہائیوے کو درست کرنے کو لے کر ان کی بات چیت ہوئی ادر مہاراج کے راجیپال بھاگس سنگ کوشیاری کو سرکار نے اتراخنڈ آنے کے لیے سرکاری پلین نہیں دیا اس پر پورو سیم حریش راوت چھپکی لیتے نظر آئے ایک تت سے جانتا ہوں کہ یہ سب لوگ جو ہے بھاچپا کے رازمیتک کاری کرتا کے طور پر کام کر رہے ہیں یہ گورنڈر کیوں ہوتے جی چاہے بنگال والا ہو یہاں والا ہو کوئی اور ہو موڈی جی کے راجی میں گورنڈر بھی پارٹی کاری کرتا ہے اور بہت نشتاوان کاری کرتا کے طور پر کام کر رہے ہیں سمیدھان ایک طرف رکھ دیا ہے بس کی میں سمجھتا ہوں زیادہ اس کے لئے تعلیٰ بھی سینٹرل گورنمنٹ سے گیا ہوگا میں سمجھتا ہوں کی اپنی طاقت کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے دورپیوں کیا جا رہا ہے کہنا چاہیے یہ اچھا نہیں ہے اسے مریادہوں کو بھی چوٹ پہنچتی ہے اور حیدوار محکم سے پہلے سنتوں میں بھی آپسی تقرار سامنے آ رہی بیراغی آڑی اکھاڑے نے اکھاڑا پریشت سے ناتا توڑنے کا اعلان کر دیا اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اکھاڑا پریشت اسمویدھانی بابا ہٹریوگی کا کہنا ہے کہ میلا پریشاست صرف کچھ خاص اکھاڑوں پر ہی مہربان ہے مہربان کے اسطانی منتری اسطانی ویدھائی اور آپ کا جو سہری وکاس منتری ہے وہ بھی یعنی کسی بیراغی وں کے یہاں آج تک آنے کی انہوں نے گزارت نہیں سمجھی کہ بیراغی اڑنیوں کے بھی اسطان لگتے ہیں اور واسط حریدوار کا سبانی دیتا ہے اور اکھاڑا پریشت بھی ورطمان میں اس طرح کی ہو گئی ہے کی خالی نام ماتر کی ہے اس لئے آج ہم گھوشنا کرتے ہیں بیراغی این نرمو یعنی میں بیٹھ کر ہمارا اکھاڑا پریشت سے کوئی واسطہ نہیں تینوں اڑنی اکھاڑا پریشت سے الگ ہوتی ہے دیکھ آپ نے یہ اکھاڑا پریشت سے الگ ہونے کا اعلان کیا ہے اکھاڑی میلا میں جو لنگر دیکھا جائے بڑے بڑے آیوجن دیکھا جائے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے بیراغی کی کیم کھاتے جرور کھلوا دی ان کو بے کوب بنانے کے لیے بے کوب بنایا ان کے خاتے کھلوا دی لیکن پیسہ نہیں آیا باکی لوگوں میں آگئے ہیں مان نیروانی اکھاڑا ہے اس نے پیسہ لیا ہی نہیں گلدار مرگی فارم کے اندر گز گیا اس سے مرگی فارم میں ہڑکم بچ گیا موقع پر پہنچی بندباب کی ٹیم نے کسی طرح سے گلدار کو پنجرے میں قیب کیا گلدار کے پکڑے جانے کے بعد لوگوں نے راحت کی ساس کی